بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بھائیو اور دوستو اسلام علیکم آج میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں آذر ہوں آج میری ویڈیو کا ٹاپک ہے سوزو کی راوی یا سوزو کی بلان 796 سی سی دوستو سادھی گاڑی ہے اس میں مسئلہ یہ ہے کہ گاڑی صبح سٹارٹنگ کے وقت بہت تیز دعوان لگاتی ہے اور گھر و موقع دعوان چھوڑ دیتی ہے دے دیتی ہے دوستو آج میرا ٹاپک اس پر ہے ویڈیو کو ان تک دیکھنا ہے تاکہ میرے دوستوں کو صحیح سمجھا جائے جن دوستو نے میرے چینل کو ابھی تک سسکرائب نہیں کیا اور سسکرائب کرنے ساتھ بیل کے بٹن کو لازمی ترس کرنا ہے تاکہ ہار نہیں آنے والی ویڈیو آپ کو سانے سے نکی رہے ہیں دوستو اس گاڑی میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ گاڑی جب ہم سٹارٹ کرتے ہیں صبح کے وقت تو یہ گاڑی بہت تیز دون لگاتی ہے تو اس کی آج رنگیں ڈالیں گے آج میرا ٹاپک اس پر ہے دوستو میں نے سوچا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں گاڑی کو سٹارٹ کریں یہ گاڑی جب گاڑی کھڑی ہو جاتی ہے مکمل ٹھنڈ ہوتی ہے تو یہ دھوان لگاتی ہے اس کی کس چیز میں مسئلہ ہوگا ہے دوستو یہ سب سے پہلے ہم اس کو کھولنا شروع کریں گے گاڑی بان کر دیں دوستو دوستو بعض گاڑییں کا انجن کا مسئلہ ہوتا ہے اگر بور اس کا ٹھیک ہو تو اس میں رنگیں ڈالی جاتی ہیں اگر بور میں پرابلوں مات ہو تو مکمل انجن بنانا پڑتا ہے تو دوستو آج اپنے دوستوں کو بتاؤں گا یہ چیز کھول کے چیک کرتے ہیں اگر سٹارٹنگ میں گاڑی دوان لگائے تو یہ رنگوں کا کتنا خرچہ آتا ہے یہ میں اپنے دوستوں کو بتاؤں گا 796 سی سی میران کیری سزوکی جتنے بھی اس میں ریلیٹڈ اس کے انجن ہے دوستو آپ اس میں رنگیں ڈال سکتے ہیں اس کا خرچہ کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا رنگوں کو کتنا خرچہ تھی تو کھولنا شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے اس کا کور اتاریں گے کور اتارنے کے بعد اس کی ٹائمنگ کھولیں گے ساتھ ساتھ میں اپنے دوستوں کو شیئر کرتا ہوں جو چیز کھولوں گا ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کو شیئر کرتا جاؤں گا تو کھولنا شروع کرتے ہیں دوستو یہ ہم نے فین اس کا اتار دیا ہے اب یہ 17 نمبر کا نٹ کھولیں گے ٹاپ گیر لگانا ہے ٹاپ گیر لگا کے بریک کو آپ نے دبا کے رکھنا ہے یہ نٹ آپ نے ڈالہ کرنا ہے دوستو یہ کور ہم نے اتار دیا ہے کور ہم نے اتارنے کے بعد یہ ہم نے کیم کا نٹ اس کو پہلے آپ نے لوز کرنا ہے انجن کی ٹائمنگ کے نشان میں فرق ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اس کو ملانا لازمی ہے آپ نے پہلے پیچھے ایک نمبر پر کرنا ہے یہ روٹر کو ایک نمبر کے بعد آپ نے اس نشان کو آپ نے دیکھ لینا ہے دیکھنے کے بعد نشان کو اس کی ٹائمنگ کھولیں گے ٹائمنگ کھولنے کے بعد اس کا ہیڈ اوپن کریں گے جب دوستو ہم ایک نمبر پر پیچھے سے کرتے ہیں تو یہ آپ کے یہ نکتے کے ساتھ اس کی ٹاپر براب پہلے پر آتی ہے یہ ہے چھوٹا سا نکتہ اور آپ نے اس کاٹ کے ساتھ اس کو ملانا ہے یہ شیل کے ساتھ یہ کاٹ آپ کو نظر آ رہا ہے چھوٹا سا یہ اس نکتے کو ادھر ملانا ہے ملانے کے بعد اس کو پلیوں کو اوپن کرتے ہیں آرام آرام سے آپ نے ان کو کھولنا ہے کھولنے کے بعد اوپر سے یہ ہماری کمپلیٹ فٹنگ کھول گئی ہے کربیٹر ہوئے رہا یہ بولٹ بھی ہم نے اس کے کھول دی ہیں نیچے سے دوستو اس کا سننسر رہتا ہے اب یہ ہو اس کا چیمر کھول کے آئل کو نکال کے چیمر کھولیں گے اس کے بعد آئٹ کو اٹھائیں گے اس کے بعد پر پسٹن کی کنڈیشن چیک کریں گے کیونکہ جب ہم گاڑی کے اندر رنگیں ڈالیں گے تو یہ چیمر کھولنا لازمی ہوتا ہے یہ اس کے سولہ بولٹ ہے یہ کھولیں گے اس کا آئل پہلے نکالیں گے اس کے بعد اس کی جالی کھول کے چیمر کو نیچے کریں گے دوستو یہ ہم نے آئل نکال دیا اور اس کے یہ سولہ بولٹ جتنے بھی تھے ہم نے اس کو کھول دیا ہے اس کو چیمر کو اوپن کریں گے اوپن کرنے کے بعد اس کی دس کے نمبر کے دو جالی کے بولٹ ہیں وہ کھولیں گے چیمر کو نیچے کرنے کے بعد دوستو یہ دس نمبر کے بولٹ ہے یہ کھولنے لازمی ہوتے ہیں کیونکہ چیمر اس طرح اندر کٹ بناتا ہے تو باہر نہیں آتا یہ کھولنے دس نمبر کے بولٹ کھول کے اس کو نیچے کریں گے چیمر کھولنے کے بعد اس کی جالی بھی کھول گیا دوستو اس کے بعد یہ ہماری کرنگ سامنے آگئی ہے اس کے بعد ایک ایک پسٹن نکالیں گے اوپر سے ایڈ اٹھا کے ایک پسٹن ترتیب سے نکالیں گے ترتیب سے نکالنے پر اس کا پہلے بورٹ چیک کریں گے اس کا اگر رنگوں کی اس کو ضرورت ہے تو اس کا بورٹ چیک کر میں اپنے دوستوں کو بتاؤں گا یہ چیز میں پرابلم ہوتی ہے تو اگر بورٹ میں زیادہ کٹنگ ہو تو آپ اس کو بورٹ کریں اگر رنگوں سے یہ کام چل سکتا ہے تو وہ آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کرنا چاہیے اگر انجن میں رنگے سے ہی چل سکے تو دوستو اس کو ایڈ اٹھا کے اپنے دوستوں کو رنگوں کے بارے میں بتاؤں گا کس میں رنگیں چل سکتی ہیں کہنے ہی دوستو یہ ہے ہم نے ایڈ کو ابھی اپن کیا ہے ایڈ کو اپن کرنے کے بعد اس کا ایک نمبر پر لے کے آئیں گے اس کی پچون کی پہلے پلیچر کریں گے پھر اس بور کی کنیشن چیک کریں گے تا کہ ہمارا رنگوں سے کام چلے گا یہ نہیں یہ ہے میں اپنے دوستوں کو بتاؤں گا اس کو کیسے چیک کریں گے دوستو یہ اس کی پسٹن میں بہت زیادہ پلے دوستو اس کا بور کی کنیشن بلکل ٹھیک ہے خالی پسٹن لیوز ہے تو اس میں ہم رنگیں ڈالیں گے رنگیں ڈالنے کے بعد اپنے دوستوں کو بتاؤں ہوں گا اس کا رنگوں کا کتنا خرچہ آتا ہے اور رنگوں کے ساتھ کیا کے چیز سمان لگتا ہے اس کا دوستے اگر آپ کی گاڑی بھی ست سو چینوے سی سی اگر اریجنل انجن ہے یا سنگاپوری ہے جو بھی ہے اس کا خرچہ میں آپ کو بتاؤں گا اتنا ہی خرچہ اس پر آئے گا رنگوں کا تو دوستو ویڈیو کو سکپ کبھی نہیں کرنا جو بھی ویڈیو دیکھیں مکمل دیکھا کریں تاں کہ میرے دوستوں کو فائدہ ہو اگر آپ خود نہیں بھی کر سکتے آپ کو چیزوں کا علم ہونا چاہیے یہ کام گھاڑی میں ہوتا ہے تو دوستو اس کے پسٹن باہر نکالیں گے بارہ نمبر کے دو نیچے بولڈ لگے ہوئے ایک ایک کر کے نکال کے اس کے بعد رنگوں کا طریقہ کار بتاؤں گا کیسے رنگ اس میں ڈالی جاتی ہے اور کیا کیا چیز اس کو ضروری ہے اس کے بعد دوستو ایک نمبر ہم نے نیچے کیا ہے بارہ نمبر کے یہ دو بولڈ کھول کے آرام سے کیپ کے نیچے کریں گے پسٹن کو اوپر کی طرح نکالیں گے پہلے ایک نمبر نکالیں گے پھر دو نمبر پھر تین نمبر اسی ترتیب سے دوستو اس پسٹن کو اگر اس کے پہلی دفعہ کھول رہا ہے تو آپ نے اس کے اوپر نمبر لگانے کیوں کہ ایک نمبر کا دوسری نمبر پر نہیں لگانا چاہیے اور دوسری کا تیسرے پر نہیں لگانا یہ اپنے اپنی نمبر پر لگنا چاہیے کیونکہ بولڈ فکس اپنی جگہ پر اس پسٹن پر چلا ہوتا ہے تو اپنی جگہ پر آپ نے لگانا ہے بولڈ کھولنے کے بعد دوستو آپ نے کیپ کو آرام سے اوپر کی طرف اس کو ایمر کی مطلب سے نکالنا ہے نکالنے کے بعد ایک نمبر کو آپ نے اس کے دوستو سٹینڈرڈ پر ہے اس کے نشان نہیں لگے ہوئے تو اس کو آرام سے آپ نے ایک نمبر نمبر پر نشان لگانا ہے اس کو آرام سے اوپر آپ نے نکال دینا ہے اسی طرح آپ نے دو نمبر تین نمبر نکال کے ترچیب سے رکھنے ایک نمبر پر نشان لگانا ہے دو نمبر پر تین نمبر پر اسی ترچیب سے پھر رنگوں ڈالنے کا طریقہ بتاؤں گا دوستو 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 یہ جتنا بھی پسٹن کے اندر جریوں میں آپ کو کاربون نظر آ رہا ہے بلکل اچھی طرح آپ نے اس طرح کلین کرنا ہے بلکل شیشی کی طرح تاں کہ جس مقصد کے لیے ہم نے کھول ہے وہ مقصد ہمارا پورا ہو یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے اس طرح آپ نے مکمل اس کو مکمل اس کو بلکل اچھی طرح صاف کرنا ہے رنگ کے مدد سے آپ نے صاف کرنا ہے تاں کہ دوبارہ آپ کی رنگیں کام کر سکیں اس کو اچھی طرح کلین کرنے کے بعد دوستو اس کے اندر ہیلپر نہیں آ رہے تو اس کے اندر ہیلپر ڈال کے اس کے لیے دوستو صاف کرنے ضروری ہوتے ہیں کیونکہ اندر اس کے اندر کارمن ہوتا ہے تو اندر آرائنگ رنگ بیٹھنے کا خطرہ ہوتا ہے اس کو اچھی طرح کلین کرنا ضروری ہوتا ہے دوستو یہ ساری چیز ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے پسٹن ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں اور یہ ہم نیو رنگیں سٹینٹ کی لے آئے ہیں آپ ڈالنے کا طریقہ کار سب سے پہلے کیا کرنا ہے دوستو وہ چیز بتاؤں گا دوستو سب سے پہلے آپ نے اس میں آئل رنگ ڈالنی ہے ڈال کے اس کا گیپ چیک کرنا ہے یہ دیکھیں دوستو بلپل برابر ہے اب ہم پرانی آئل کی رنگ ڈالیں گے اس میں یہ اس کی پرانی آئل کی رنگ ہے دیکھیں دوستو کتنی لوز آ رہی ہے اس کے ساتھ دوستو یہ چھوٹا سا آپ کو الکا سا کٹ نظر آ رہا ہے اس کے نیچے الپر دیئے گئے ہیں آپ نے اس کے ساتھ الپر رکھ لیں یہ کیونکہ پہلے سٹینٹ کا انجن ہے یہ نیچے ترینگوں کے نیچے الپر آتا ہے یہ اگر گیپ میں تھوڑے سی گنجائج زیادہ ہو تو آپ اس کو اس کے مدد سے کور کر سکتے ہیں یہ رنگیں دوستو اس کا بھر بلکل ٹھیک ہے یہ گیپ ہمارا بلکل برابر آ رہا ہے اس کے بعد ہم اس کا کمپریس کریں گی رنگ سے بھی چیک کر سکتے ہیں وہ بھی ڈال کے اس کا گیپ بھی دیکھ لیتے ہیں گیپ دیکھنا ضروری ہوتا ہے دوستو اگر گیپ زیادہ لوس ہے تو اس کے بھر میں مسئلہ ہے یہ دیکھیں دوستو بلکل ٹھیکس جا رہا ہے اتنا گیپ اس میں ہونے چاہیے بلکل برابر ہے یہ رنگوں سے کام چل جائے گا تو اس میں ہم نیو رنگیں فٹنگ کریں گے اسی کرتیب سے آپ نے دوسرے بھر کو بھی چیک کر لیا ہے نیو رنگیں ڈال کے بلکل گیپ اس کا بلکل براب ہو رہا ہے تو اس کی رنگیں بیٹھی ہوئی تھی جس کی وجہ سے یہ سٹارٹنگ میں دعوان لگا رہی تھی اور یہ یہ دیکھیں بہت زیادہ لوگ ہے اور ریگولر آئل بھی کام کر رہی تھی تو دوستو ایک ایک پسٹن تیار کریں گے سب سے پہلے دوستو اس کی رنگیں چڑھانا شروع کریں گے سب سے پہلے آپ نے ایلپر رکھنا ہے ایلپر رکھنے کے بعد آپ نے اس کے بعد آئل کی رنگ لینی ہے یہ آئل کی رنگ ہم نے اس میں ڈالیں گے ابھی آئل کی رنگ ڈالنے کے بعد دوسری اس کے بعد یہ آپ نے دوسری آئل کی رنگ رکھنی ہے رکھنے کے بعد اس کو اچھی طرح آپ نے گھما کے اس کے بعد دوستو آپ نے کاربن کی رنگ ڈالنی ہے سیکنڈ نمبر پر کاربن کی آتی ہے اس پر جو یہ الکا سا آئل کا نشان لگا ہوا ہے آپ نے اس کو اوپر کی طرف کرنا ہے اس طرح اس کے بعد دوستو یہ ٹاپ والی رنگ آگئی کمپریسر کی اس کے اوپر بھی یہ این کا نشان لگا ہوا ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ بھی آپ نے اوپر کی طرف کر کے اس کو ڈالنے ہیں ڈالنے کے بعد دوستو یہ مارا ایک پسٹن ریڈی ہو گیا ہے اس کے بعد اسی ترتیب سے دوسری پسٹن کو بھی رکھنا ہے اس کے بعد یہ بور میں ہم پسٹن ڈالیں گے اس کا گیپ کدر رکھنا ہے وہ میں اپنے دوستوں کو بتاؤں گا یہ دوستو یہ ہمارے تمام پسٹن کلیر ہو گیا ہیں ہم نے سب میں رنگیں ڈالنی ہے دوستو اچھی طرح تسلیح کر لینے ہیں کاربن کی رنگ سنٹر میں ہونے چاہیے اور کمپریسر کی کار کمپریسر پر ہونے چاہیے یہ اچھی طرح ان دونوں رنگوں کی تسلیح کر لینی ہے یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے دوستو سب سے پہلے آپ نے ایک نمبر ڈالیں گے یہ ہم نے ایک نمبر نشان لگایا ہوا ہے یہ ایک نمبر والا ہے یہ الکیز کے نکتے نظر آ رہے ہیں پہلے ایک نمبر والا ڈالیں گے دوستو اچھی طرح آئل لگانے کے بعد یہ اس کا آپ کو یہ چھوٹا سا کٹ نظر آ رہا ہے دوستو یہ فلٹر والی طرف ہونا چاہیے اور کا تیر کا نشان تاپ والی طرف ہونا چاہیے اور دوستو رنگوں کا گیپ آپ نے آئل والی جو آپ کو کٹ نظر آ رہے ہیں رنگوں کا اس جو پنگ آپ کو سیز نظر آ رہا ہے اس کے اوپر نہیں ہونا چاہیے کسی رنگ کا بھی سارے مو رنگوں کے جتنے بھی آئے مخالف کرنے آئے یہ مخالف کرنے کے بعد یہ سارے گیپ ہمارے مخالف ہونے چاہیے یہ دیکھیں یہ اس سائیڈ پر بھی ہمارا مو کوئی بھی نہیں ہے رنگ کا اور اس سائیڈ بھی جتنے بھی آئے مخالف کرنا ہے مو اس کا مخالف کرنے کے بعد آپ نے اس کو ارام سے تیر کا نشان باہر کی طرف کرنا ہے اور کٹ آپ نے فلٹر کی طرف کرنا ہے اس کے بعد اس کی فٹنگ کریں گے اس کا مو برابر کرنے کے بعد دوستو آپ نے رنگ ٹلیٹ کی مدد سے آرام سے اس کو اندر ڈالنا ہے تھوڑا سو اوپر اٹھاؤ اوپر اٹھانے کے بعد آپ نے ارام سے اچھی طرح ٹیٹ کرنے کے بعد اگر آپ کی رنگ لوس ہوگی تو یہ ٹوٹنے کا بھی خطر ہوتا ہے بالکل آپ نے اس چیز میں رکھ کے اس کو ارام سے ایمر کی مدد سے تیچے پرس کرنا ہے ٹھیک ہے سنڈر میں پرس کرنا ہے نسی ترسیب سے دوستو آپ نے دوسرا نمبر اور تیسرا نمبر بھی ڈالنا ہے کٹ آپ نے فلٹر کی طرف لکھنا ہے اور رنگوں کا گیپ آپ نے پین کی طرف نہیں ہونا چاہیے اور سب رنگوں کا محالف ہونا چاہیے اپنے conectوں کے بعد آپ نے ایک نمبرelli ڈالنے کے بعد اس کے بعد سٹارٹنگ کریں گے دوستو یہ کے تینوں پسٹن ہم نے ترتیب سے فٹ کر دیں یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کے بعد دوستو اس کی دیکھیں پھلے بلکل ختم ہو گئی ہے اور یہ بلکل ٹائٹ ہو گئے ہیں اس کے بعد دوستو ہم اس کی جسکیٹ کی فٹنگ کریں گے سب سے پہلے آپ نے آئل کا فراک چیک کرنا ہے فراک چیک کرنے کے بعد آپ نے اسکیٹ کو آئل لگا کے میں نے پوری ڈیٹیل سے یہ جسکیٹ فٹنگ پر بنائی ہوئی ہے تاکہ میرے دوستوں کو ٹائمنگ کے والے سے بنائی ہوئی ہے آپ چینل پر وزٹ کر کے وہ ویڈیو چیک کر سکتے ہیں ہر قسم کی ویڈیو آپ کو چینل سے ملتی رہے گی انشاءاللہ تو دوستو اس کا ٹوٹل خرچہ رنگوں پر کتنا آئے آئل ہمارا آئے ہے تقریباً دوزار پیک آئل پچی سو روپے کی رنگیں اور اس کی جین موغیرہ دوستو تقریباً سات ہزار پی ٹوٹل بن جاتا ہے تو یہ سمان سمان کی تقریباً پنچالیسو پانچ ہزار پی سمان سمان کے یہ بن گئے سمان تھوڑا سا مہنگ ہے پہلے ہو رہے گا ریٹ تقریباً دو تین مہینے پہلے انیسو روپے تھا ابھی مہنگ ہو گیا ہے ڈالر تو اس وجہ سے اس کا ریٹ پچی سو تک چلا گیا ہے تو ساڑھے پانچ ہزار پی کے لگ بگ پانچ ہزار روپے کا سمان آ جاتا ہے اور اس کے بعد ایکسٹر خرچہ جو مزدوری ہوئی ہے اس کی سات ہزار روپے لگ بگ ہو جاتی ہے دوستو جو بھی ویڈیو دیکھا کریں مکمل دیکھا کریں تاکہ میرے دوستوں کو صحیح سمجھ آئیے اس کے بعد دوستو یہ گسکیٹ فیٹ کر کے آئل کا سراغ لازمی چک کرنا ہے چک کرنے کے بعد گسکیٹ اس کا کرتے ہیں رنگیں ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہیں کمپلیٹ کرتا ہوں دوستو آپ کو صحیح سمجھ آگئی ہوگی جتنے بھی پیٹرول انیون ہے اس کا طریقہ کا یہی ہوگا اگر دوستو تھوڑی سی ڈیٹیل پر ویڈیو بنائی جائے تو لمبی ہو جاتی ہے لیکن میرے دوستوں کو فائدہ ہوگا ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں اور اس کو آدمی سکیپ نہ کیا کریں تو میرے دوستوں کو فائدہ ہوگا اس لیے ویڈیو مکمل تک دیکھا کریں فٹ کرنے سے پہلے آپ نے اس سراخ کو اچھی طرح تار کے ذریعے اس کو اچھی طرح صاف کرنا ہے صاف کرنے کے بعد یہ ہماری پیٹ کی صفائی بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے اس کے بعد آپ نے یہ جو پتل والا سراخ ہے آپ نے آئل کی طرف سراخ میں رکھنا ہے رکھنے کے بعد اس کو آئل لگا کے آپ نے فٹنگ کرنا ہے اس سراخ کا آپ نے بہت خاص کا رکھنا ہے اس کو سراخ کو آپ اس طرح الٹا بھی لگا سکتے ہیں یہ الٹا بھی فٹ ہو سکتا ہے تو سراخ آپ کا آؤٹ نہیں ہونا چاہیے سراخ کو اچھی طرح تسلی سے آپ چیک کر لیں چیک کرنے کے بعد اس کو آئل لگا کے آپ نے فٹنگ کر دینا ہے یہ ہماری چیز کمپلیٹ ہو گئی ہے آگے ہم نے اس کی واشتر رکھ کے یہ نیچے والی پولی بھی لگا دی ہے اور یہ اوپر والی بھی لگانے کے بعد اس کا نشان آپ نے کی پیشی شیل پولی پر آپ کو تیر کا نشان نظر آ رہا ہے یہ پولی پر آپ کو نکتہ نظر آ رہا ہے آپ نے اس کے ساتھ ملانا ہے اور یہ چھوٹا سا آپ نے نکتہ نظر آ رہا ہے آپ نے اس سیاست ملانا ہے بلانے کے بعد آپ نے تیمی بلٹ اوپر چڑھا دینا ہے نشان پر براور کرتے ہیں دوستو یہ نکتہ بالکل تیر کے ساتھ مل رہا ہے یہ دوستو اس میں اٹھاسی والا اور کٹ والا نشان نہیں ہے کیونکہ انجن سنگھا پوری ہے اس میں یہ لکھائی آتی ہے اور یہ ایک نکتہ آتا ہے نکتہ اگر آپ کے پاس نکتہ نبی ہو تو پیچھے آپ نے فائر کو پہلے کے ساتھ برابر کرنا ہے پہلے ساتھ برابر کریں گے یہ خود بہت نشان برابر آ جائے گا اس کے بعد اس کا ٹیمی بیل ڈالیں گے ٹیمی بیلٹ آپ نے ڈال دینا ہے ڈال کے دوستو اچھی طرح آپ نے اس کا نشان بھی چیک کرنا ہے نکتہ ساتھ برابر ہے اور اوپر والا بھی آپ نے اچھی طرح چیک کرنا ہے یہ برابر ہونے کے بعد اس بول کو آپ نے کھولا تھا اس کو آپ نے پیلٹ کرنا ہے اور یہ بارہ نمبر بھی دو بولٹ کر رہا ہے آپ کی شیل لگا کے اس کے بعد اس کی پھولی لگا دینی ہے دوستو یہ ماری ساری فیٹنگ کمپلیٹ ہو گئی آپ ہمیں اس میں پانی ڈالیں گے آئل آپ پہلے ککس کا ڈال رہے تھے یا شیل کا ڈال رہے تھے یا زک کا ڈال رہے تھے آپ رنگوں کے بعد کوئی بھی آئل اس میں چینج کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے آئل ڈال لیں پھر اگلر وہی آئل ڈالتے رہے ایسے نہیں ہے کہ آپ پہلے اولین مائلہ ڈال رہے تھے تو ابھی وہی ڈالیں وہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن جو اپنی مرضی سے ڈالنا چاہتے ہیں وہ آئل ڈال سکتے ہیں دوستو یہ ہم نے ابھی نیو آئل ڈالا ہے اس میں نیو آئل دوستو چیمر پوری طرح کھول گیا ہے تقریبا اس میں سوزوکی میں ویسے پیک اپ میں ڈائی لیٹر پڑتا ہے ڈالنا پڑتا ہے تو یہ چیمر کھول گیا ہے اس میں تقریبا تین لیٹر کے لگ بگ آپ ڈال سکتے ہیں تو یہ ہم نے ابھی نیو آئل ڈال دیا ہے جاننے کے بعد پانی پورا کر کے اس کو سٹارٹنگ دیں گے دوستو یہ ہماری گاڑی کمپلیٹ ہو گئی آپ گاڑی کو صرف لگائیں گے صرف لگائیں جی اس کے بعد جب دوستو گاڑی سٹارٹ ہو جائے اس کے بعد اس کا فورا آئل چیک کرنا ہے آپ نے یہ دیکھیں آئل ہمارا سیار ہے آئل چیک کرنے کے بعد یہ گاڑی ہماری مکمل سٹارٹ ہو گئی ہے اس کے بعد ہم اس کی سنوزر کے جانب جاتے ہیں دیکھیں تو تو یہ بلکل دعا وغیرہ ختم کر دیا گاڑی نے یہ تھوڑی دیر سٹارٹ کرنے کے بعد تو الکی الکی ریز دیں یہ گاڑی کو ریز دیں ریز دیں ریز دیں ریز دیں ریز دیں ریز دیں وہاں بلکل ختم کر دی ہے دوستو اس طرح میں آپ کی خدمت میں ویڈیو پیش کرتا رہوں گا اس کا رنگوں کا ٹوٹن خطیا ساڑھے چھے زار تک لگ بگ آ جاتا ہے سات ہزار تک لگ بگ تو دوستو اگر ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر لازمی کیا کریں تاکہ میرے اور دوستوں کو بھی فائدہ ہو تو اگلی ویڈی تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ